اشارہ کے اندر فَإِنْكَانَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى الْأَلْفَاظِ فَالْمُرَادُ بِالْقَلَامِ الْقَلَامُ الْلَفْزِيُ وَإِنْكَانَتِ الْمَعَانِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْقَلَامُ الْنَفْزِيُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْقَلَامُ الْلَفْزِيُ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ حاضر کے ذریعے اشارہ ہے یا تو معانی کی طرف یا وہ الفاظ جو ذہن میں ہیں بھی یعنی جو ان معانی پر کیا کر رہے ہیں دلالت کر رہے ہیں تو حاضر کے ذریعے اشارہ ہے اس چیز کی طرف جو مرتب ہے ترتیب وار ہے اور حاضر ہے ذہن کے اندر چاہے وہ مخصوص معانی ہیں اور چاہے وہ الفاظ ہیں جو ان مخصوص معانی پر کیا کر رہے ہیں دلالت کر دے دلالت کرنے والے ہیں تو حاضر کے ذریعے اشارہ ہوا کس کی طرف وہ جو مرتب حاضر ہے ذہن ہے اور اس سے پھر کیا مراد ہے یا تو یا تو اشارہ ہے کس وہ مرتب حاضر کیا ہے یا تو وہ معانی مخصوص ہے معانی ہے یا وہ مخصوص الفاظ ہیں جو ابھی خیال میں ہیں جو ان معانی پر کیا کر رہے ہیں دلالت کر رہے ہیں جو خارج میں خارج میں الفاظ ہیں ان کی طرف اشارہ نہیں کیونکہ الفاظ غیر قاروز ذات ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہی نہیں خارج میں اکٹھے جمع ہوتے ہی نہیں جب خارج میں جمع ہی نہیں ہوتے تو ترتیب کہاں سے آئے ترتیب تو تب ہی ہے نا ایک چیز کافی ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں اب آپ نے ان کو ترتیب دے دیا یہاں تو ہے ہی نہیں ایک لفظ آ رہا ہے تو دوسرا ختم ہوتا جا رہا ہے اور اگلے ابھی آئے ہی نہیں تو الفاظ اکٹھے ہیں ہی نہیں جب اکٹھے نہیں تو مرتب بھی نہیں ہو سکتے سورہ سمجھ میں آگئے خارج میں اکٹھے جمع ہو ہی نہیں سکتے مرتب ہو ہی نہیں سکتے تو ان الفاظ کی طرح جو خارج میں ہیں ان کی طرح بھی اشارہ نہیں ہو سکتا اور نیز معانی وہ تو خارج میں موجود ہوتے ہی نہیں معانی تو کہاں پر موجود ہیں ذہن کے اندر بھئی تو شارح نے آپ کو بتلا دیا کہ ہر حال میں یہ جو حاضہ ہے چاہے آپ اس کے ذریعے معانی کی طرف اشارہ مراد لیں چاہے اس کے ذریعے آپ ان الفاظ کی طرف اشارہ مراد لیں دونوں صورتوں میں یہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور الفاظ سے بھی وہ الفاظ مراد ہیں جو ان معانی پر دلالت کر رہے ہیں جو ابھی خیال کے اندر ہیں جو کہاں پر ہیں خیال میں موجود ہیں خارج میں نہیں کیونکہ خارج کے اندر تو الفاظ کٹھے ہوتے ہی نہیں تو خارج والوں کی طرف تو اشارہ ہوئی نہیں سکتا ہاں وہ جو ذہن میں ہیں ان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے تو بہرحال انہی کی طرف اشارہ بنے گا یا ان معانی کی طرف یا ذہن میں موجود الفاظ کی طرف اور یہ دونوں دونوں کا وجود خارج میں نہیں تو حاضہ کا اشارہ ہوا ایسی چیز کی طرف جو خارج میں موجود نہیں تو یہ کون سا استعمال ہوا مجازی معنی کیونکہ حاضر اگر اس کے اشارہ ہو کسی موجود مشاہد چیز کی طرف جو خارج میں موجود ہو خارج میں حاضر ہو تو پھر تو حاضر اپنے اصلی معنی میں ہے اور اگر ذہن میں چیز کی طرف اشارہ ہے تو یہ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوا بھئی مجازی معنی میں استعمال ہوا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو دو احتمال انہوں نے ذکر کیے یا تو حاضر کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف مخصوص معانی کی طرف جو ذہن میں ہیں مرتب ہیں یا اشارہ ہے کس کی طرف ان مخصوص الفاظ کی طرف جو ان مخصوص معانی پر کیا کر رہے ہیں دلالت کر رہے ہیں اور کہاں پر ہیں یہ الفاظ یہ بھی ذہن میں ہیں خیال میں ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے جیسے میں نے کل بتایا بھی تھا او تلکالالفاظ الدالتی کتاب میں اس کی نیچے لکھا ہوا ہے المخیلتی وہ الفاظ جو کہاں پر موجود ہیں خیال میں موجود ہیں یعنی ذہن میں موجود ہیں تو حاصل کلام پھر سنو یہ اس حاضر کے ذریعی اشارہ ہے ان مخصوص معانی کی طرف یا حاضر کے ذریعی اشارہ ہے ان مخصوص الفاظ کی طرف جو ان مخصوص معانی پر کیا کر رہے ہیں دلالت کر رہے ہیں تفصیل یاد رکھو یہاں کل سات احتمال بنتے ہیں کتے ہیں سات سات احتمال بنتے ہیں اور ان سات میں سے صرف یہ دو احتمال درست ہیں باقی احتمال صحیح نہیں حازہ کا اشارہ ہو حازہ کس چیز کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے سات چیزیں بن سکتی ہیں یہاں پر حازہ کے جن کی طرف اشارہ ہو وہ سات چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ان سات میں سے صرف دو احتمال آپ کو ابھی تک بتائیں ہیں کون سے یا تو اشارہ ہے معانی کی طرف یا اشارہ ہے مخصوص الفاظ کی طرف جو ان معانی پر دلالت کر رہے ہیں بھئی باقی پانچ احتمالات درست نہیں اس لیے ان کو ذکر ہی نہیں کیا شارہ نے تفصیل یاد رکھو کون سے سات احتمالات ہیں بھئی آپ یاد رکھیں یاد رکھیں جو کتاب میں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں یہ ہے نقوش یہ کیا ہے نقوش اور یہ نقوش دلالت کرتے ہیں الفاظ پر دیکھو زا یا دال میں نے آپ کے سامنے لکھا تو ہر پڑھنے والا اس کو کیا پڑھے گا زید ہی پڑھے گا تو دیکھو یہ الفاظ پر دلالت کر رہے ہیں یہ نقوش کیا کرتے ہیں الفاظ پر دلالت کرتے ہیں اور پھر وہ الفاظ جو ہیں معانی پر دلالت کرتے ہیں جیسی میں نے لفظ زید کتاب میں لکھا ہوا تھا زید آپ دور بیٹھے ہیں میں نے کتاب میں لکھا ہوا تھا زید میں نے اس کو پڑھا تو زید پڑھتے ہی آپ کے ساتھی مثلا آپ کے ساتھی کا ذکر چل رہا ہے یہاں پر تو وہ زید جیسی میں نے زبان سے ادا کیا فوراً آپ کے ذہن میں کس کی صورت آگئی زید کی تو دیکھو لفظ زید نے کس پر دلالت کی ذات زید بڑھ تو نقوش اولاً دلالت کرتے ہیں الفاظ پر اور پھر الفاظ دلالت کس پر کرتے ہیں معانی پر تو گویا یہاں کل تین چیزیں ہیں نقوش الفاظ اور معانی تو حاظہ کے ذی کس کی طرف اشارہ ہے انہوں نے بتا دیا یا اشارہ ہے معانی کی طرف یا اشارہ ہے مخصوص الفاظ کی طرف جو ان معانی پر کیا کر رہے ہیں دلالت کر رہے ہیں نقوش کی طرف اشارہ نہیں کہا حاظہ کے ذی نقوش کی طرف اشارہ نہیں صورت سمجھ میں آگئی کیوں وجہ یہ کہ آگے آ رہا ہے فہاظہ کی خبر ہے غایت تحذیب الکلامی یہ انتہا درجہ کا محذب کلام ہے اور نقوش کو کلام نہیں کہا جاتا نقوش کو کلام نہیں کہا تو جب کلام کی قید لگا دی کلام کی قید لگا دی تو نقوش نکل گئے سورت سمجھ میں آگئی اور یاد رکھئے میں نے بتایا یہاں سات احتمال بنتے ہیں ایک سورت یہ کہ اشارہ ہو صرف نقوش کی طرف حاظہ کے ذی اشارہ ہو دوسری سورت اشارہ ہو صرف معانی کی طرف تیسری سورت اشارہ ہو صرف الفاظ کی طرف چوتھی سورت تینوں کے مجموعے کی طرف اشارہ ہے کون کون نقوش اور پھر ان پر جن الفاظ پر وہ دلالت کر رہے ہیں وہ بھی اور پھر وہ جن معانی پر دلالت کر رہے ہیں تو تینوں کے مجموعے کی طرف اشارہ ہو یہ ہوا چوتھا احتمال توجہ ہے پہلا احتمال کیا کس کی طرف اشارہ ہو صرف نقوش کی طرف دوسرا احتمال صرف الفاظ کی طرف پھر تیسرا احتمال صرف معانی کی طرف حاظہ کے ذی اشارہ ہو چوتھا احتمال ان تینوں کا جو مجموعہ ہے اس کی طرف اشارہ ہو پانچوان چھٹا اور ساتوان تین چیزیں نا نقوش الفاظ معانی تو یہ ان کے جوڑے بنا لو دو دو کے جوڑے بنا لو ایک صورت کے اشارہ ہو نقوش اور الفاظ کی طرف دوسری صورت اشارہ ہو نقوش اور معانی کی طرف تیسری صورت اشارہ ہو معانی اور الفاظ کی طرف تو کل کتنے ہو گئے ساتھ تین صورتیں یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایک کی طرف اشارہ ہو تین صورتیں یہ ہے کہ ان میں سے دو دو کی طرف اشارہ ہو ان کے مجموعے کی طرف اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان تینوں کے مجموعے کی طرف اشارہ ہو تو کل کتنے احتمال ہوئے ساتھ مثلا ایک احتمال کیا ہوا دوبارہ دہرالو اشارہ ہو کس کی طرف الفاظ کی طرف صرف الفاظ کی طرف دوسرا اشارہ ہو کس کی طرف صرف معانی کی طرف تیسری صورت کے صرف اشارہ ہو صرف نقوش کی طرف چوتھی صورت کے اشارہ ہو ان تینوں کے مجموعے کی طرف پانچمیں صورت کے اشارہ ہو نقوش اور معانی نقوش اور کوئی بھی لے لو کوئی بھی ترتیب نہیں ضروری نقوش اور الفاظ کی طرف اشارہ ہو اگلی صورت چھٹی صورت کے اشارہ ہو نقوش اور معانی کی طرف اور ساتمی صورت کے اشارہ ہو الفاظ اور معانی کے مجموعے کی طرف ان دونوں کی طرف سورت سمجھ میں آگئی تو سات احتمال ہیں سات احتمال اور ان سات میں سے بتایا صرف یہ دو احتمال صحیح ہیں جو کتاب میں ہیں کہ یا تو اشارہ مان لو کس کی طرف مخصوص معانی کی طرف یا اشارہ مان لو ان مخصوص الفاظ کی طرف جو ان مخصوص معانی پر دلالت کر رہے ہیں باقی پانچ احتمال صحیح نہیں لہذا مصنف شارح نے ان کو ذکر بھی نہیں دیا بھئی وہ احتمالات کیوں نہیں صحیح وجہ میں نے ذکر کر دی کیونکہ آگے کتاب میں خبر کیا رہی ہے فہازہ غایت تحذیب الکلامی یہ انتہاد درجے کا محذب کلام ہے اب یاد رکھنا کلام دو ہی قسم کا ہے یا ہوتا ہے کلام لفظی یا ہوتا ہے کلام نفسی کیا ہوتا ہے کلام دو قسم کا ہے یاد رکھنا کلام کلام کسے کہتے ہیں جس میں اسناد آتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک جو بات کی جائے یعنی اسناد ہوتا ہے تو یہ جو کلام ہے نا یہ دو قسم کا ہے یا یہ کلام لفظی ہوگا یا کلام نفسی ہوگا بھئی بھئی وہی جہاں آسان سی بات ہے بھئی دیکھئے آپ جو بھی بات کرنے لگتے ہیں پہلے ذہن میں سوچتے ہیں اور پھر اسی پر تلفز کرتے ہیں تو یہ جو ذہن میں سوچا یہ ہے کلام نفسی اور پھر زبان سے اس پر تلفز کیا الفاظ لے کر آئے تو یہ کیا بن گیا کلام لفظی بن گیا تو ترتیب کیا پہلے آپ ذہن میں ایک معنی کا تصور کرتے ہیں پھر اس کے لئے الفاظ ذہن میں سوچتے ہیں کیا الفاظ بولنے ہیں اور پھر ان الفاظ کو زبان سے کیا کر دیتے ہیں ادا کر دیتے ہیں تو ذہن میں جو معنی سوچا اولاں وہ ہے کلام نفسی کلام نفسی وہ الفاظ سے مرکب نہیں وہ تو صرف معنی ہے اور پھر اس کے لئے الفاظ سوچے اور زبان سے ادا کر دیئے تو یہ کیا ہوا کلام لفظی ہوا تو کلام دو ہی قسم پر ہے یا کلام لفظی یا کلام نفسی اور یاد رکھو یہ بات ابھی آگے بھی آئے گی اسی کو قول بھی کہتے ہیں قول دو قسم پر ہے ایک قول ملفوظ ایک قول معقول قول ملفوظ کسے کہتے ہیں جس پر تلفز کیا جائے جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں جو الفاظ سے مرکب ہے اور ایک ہے قول معقول جو ذہن میں ہم کیا کرتے ہیں مانا سوچتے ہیں جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ ذہن میں سوچتے ہیں یا آپ ایسے ہی زبان حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے پہلے سوچتے ہیں تو جب ذہن میں سوچا وہ ہے قول معقول اور جب زبان پر تلفز کیا تو وہ کیا ہے قول ملفوظ تو اسی طرح یہ کلام بھی اسی اعتبار سے دو قسم کا ہو گیا ایک وہ جو ذہن میں سوچا وہ جو مخصوص معانی ہیں وہ کیا ہے کلام نفسی اور پھر ان پر جو تلفز کرنا ہے یا تلفز کر دیا وہ کیا ہے کلام ملفوظ کلام ملفوظ جو کلام ملفوظ جو الفات سے مرکب ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کلام نفسی میں الفاظ ہیں نہیں صرف معانی ہیں اور کلام لفظی کس سے مرکب ہے الفاظ سے مرکب ہے جو ان معانی پر کیا کر رہے ہیں دلالت کر رہے ہیں تو یہاں پر حازہ کی خبر آ گئی کہ حازہ کلام محذب معلوم ہے حازہ سے کلام مراد ہے کوئی اور چیز مراد نہیں جب کلام مراد ہے تو کلام تو دو ہی قسم کا ہے یا کلام لفظی ہے یا کلام نفسی اگر معنی کی طرف اشارہ مانو تو یہ ہے کلام نفسی اور اگر لفظوں کی طرف اشارہ مانو تو یہ ہے کلام لفظی اور نقوش ان کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نقوش نہ کلام لفظی ہے اور نہ کلام نفسی ہے تو نقوش کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا جب نقوش کی طرف اشارہ نہیں تو سات احتمال تھے سات احتمالات میں سے جن جن کے ساتھ نقوش شامل ہے وہ سب نکل گئے نقوش بھی نکل گئے تینوں کا مجموعہ جو تھا نقوش الفاظ اور معانی وہ بھی نکل گیا دو احتمال نکل گئے نقوش اور الفاظ وہ بھی مجموعہ نکل گیا نقوش اور معانی وہ بھی نکل گیا کیونکہ نقوش پر کلام کا اطلاق نہیں ہوتا نقوش کو کلام کوئی نہیں کہتا بات سمجھ میں آگئے تو کتنے احتمال نکل گئے پانچ نہیں ابھی تک چار نکلے ہیں چار احتمال نکلے ہیں ایک کونسا احتمال نکل گیا نقوش ایک جو تینوں کا مجموعہ ہے اور ایک نقوش اور الفاظ والا نکل گیا احتمال اور ایک نقوش اور معانی والا تو چار احتمال نکل گئے تین رہ گئے ایک کیا کہ اشارہ ہو صرف معانی کی طرف ایک یہ کہ اشارہ ہو صرف الفاظ کی طرف اور تیسرا یہ کہ اشارہ ہو الفاظ اور معانی دونوں کی طرف تو یہ جو الفاظ اور معانی دونوں کی طرف اشارہ ہو یہ احتمال بھی نکل گیا اس لیے کیونکہ معانی مراد لیں تو اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف اگر الفاظ مراد لیں تو اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف تو ایک وقت میں ایک ہی کلام مراد ہو سکتا ہے یہ محذب کلام ہے یہ کیا ہے محذب کلام ہے تو ایک ہی کلام مراد ہوگا دونوں تو اکٹھے مراد نہیں ہو سکتے یا تو کلام سے کیا مراد لوگے کلام لفظی یا تو کلام لفظی مراد لوگے یا کلام نفسی مراد لوگے تو لہٰذا وہ جو دونوں کا مجموعہ تھا کہ لفظ اور معنی دونوں مراد ہوں وہ احتمال بھی نکل گیا کیونکہ اس میں تو دونوں کلام جمع ہو رہے تھے اور یہاں دونوں مراد نہیں لے سکتے ایک وقت میں ایک ہی کلام مراد لے سکتے ہیں کلام محضب سے یا تو آپ کلام نفسی مراد لیں گے یا آپ اسے کلام لفظی مراد لیں گے وجہ سمجھ میں آگئی تو یہاں کل کتنے احتمال بنتے تھے سات احتمال ان سات احتمالات میں سے نقوش اور نقوش جن کے ساتھ مرکب تھا وہ سارے نکل گئے کیونکہ نقوش کو کوئی بھی کلام نہیں کہتا اور وہ احتمال بھی نکل گیا جس میں الفاظ اور معانی دونوں اکٹھے ہیں کیونکہ وہ تو پھر کلام نفسی اور کلام لفظی دونوں ہو گئے حالانکہ ایک وقت میں ایک مراد لے سکتے ہیں دونوں اکٹھے مراد نہیں لے سکتے مثلا میں ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں دو معانی مراد نہیں لے سکتا ایک معانی مراد لینا پڑے گا میں نے کہا شیر آ گیا یا تو میں جنگلی درندہ مراد لوں گا یا میں بہادر آدمی مراد لوں گا دونوں اکٹھے مراد نہیں لے سکتا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ جب کلام کا لفظ آگیا تو ایک مراد لینا پڑے گا یا آپ کلام نفسی مراد لیں تو پھر اشارہ ہوا معانی مخصوصہ کی طرف یا آپ کلام لفظی مراد لیں تو اشارہ ہوا الفاظ مخصوصہ کی طرف جو ان معانی پر کیا کر رہے ہیں دلالت کر رہے ہیں بھئی تو اسی لئے اشارہ نے صرف دو احتمال ذکر کیے باقی احتمال چونکہ درست نہیں اس لئے ان کو یہاں پر ذکر بھی نہیں کیا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب دیکھئے ترجمہ فَإِنْقَانَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى الْأَلْفَاظِ پس اگر یہ اشارہ ہو الفاظ کی طرف فَالْمُرَادُ بِالْقَلَامِ الْقَلَامُ الْلَفْظِيُ تو کلام سے مراد کلام لفظی ہے وَإِنْقَانَتِ الْمَعَانِي اور اگر اشارہ ہو معانی کی طرف فَالْمُرَادُ بِهِ الْقَلَامُ النَّفْسِيُ تو اس سے مراد وہ کلام نفسی ہے الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْقَلَامُ الْلَفْظِيُ جس پر کلام لفظی دلالت کرتا ہے بھئی یعنی وہ معانی مراد ہیں آگے دیکھئے بھئی شرح میں قَوْلُهُ غَایَةُ تَحْزِيبِ الْقَلَامِ مطن میں کیا آیا تھا وَبَعْدُ فَحَاذَا غَایَةُ تَحْزِيبِ الْقَلَامِ یہ انتہا درجے کا محذب کلام ہے محذب کلام ہے یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ غَایَةُ تَحْزِيبِ الْقَلَامِ مطن پر آپ دیکھ رہے ہیں وَبَعْدُ فَحَاذَا غَایَةُ تَحْزِيبِ الْقَلَامِ فِي تَحْرِيرِ الْمَنطِقِ وَالْقَلَامِ یہ فحاذ الكتاب یہ کتاب جو ہے غایت تحذیب الکلامی انتہا درجہ کا محذب کلام ہے فی تحریر المنطق والکلامی علم منطق اور علم کلام کے بیان میں یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ غازہ سے مراد کتاب ہے اور وہ کیا ہے ذات اور غایت تحذیب الکلام یہ کیا ہے مصدر ہے تحذیب تفعیل مصدر ہے نا تو یہ مصدر کا حمل ہو رہا ہے ذات پر اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو ایک جواب یہ تھا کہ یہ حمل ہو رہا ہے بطور مبالغہ کے جیسے زیدن عدلن تو یہ زید پر عدل کا حمل ہو رہا ہے بطور مبالغہ کے کہ زید اتنا عدل کرنے والا ہے کہ وہ سراپا کیا بن گیا ہے عدل زیدن عدلن زید سراپا انصاف ہے وہ خود ہی سارا کیا بن چکا انصاف بن چکا اور اس میں تعریف زیادہ اس میں مبالغہ ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی حاضہ پر غایت تحذیب الکلام کا حمل کر دیا گیا بطور مبالغہ کے یعنی اس کتاب کو علامت افتازانی نے اتنا محذب بنایا کہ اس کی ذات ہی تحذیب بن گئی اس کی ذات ہی کیا بن گئی تحذیب بن گئی تو اس میں مبالغہ ہے تو یہاں تو حمل ہے بطور مبالغہ کے بطور مبالغہ کے یہی بیان کر رہے ہیں شرح میں اب دیکھئے قولہ غایت تحذیب الکلام حملہ علا حاضہ کہ اس کا حمل جو ہو رہا ہے حاضہ پر اما بناءن علا المبالغہ تی یا تو بنابار مبالغہ کے ہے نحو زیدن عدلن جیسے کس کے اندر ہے زیدن عدلن او بناءن یا بنابار اس کے علا انت تقدیر کہ تقدیر کلام یوں ہے حاضہ کلامن محذبن غایت تحذیبی حاضہ کلامن محذبن یہ محذب کلام ہے غایت تحذیبی انتہائی محذب یعنی یہ انتہائی محذب کلام ہے تو ایک ترکیب کیا کی غایت تحذیب الکلام ابھی جو میں نے پہلی ترکیب کی کہ غایت تحذیب الکلام یہ مستر کا حمل ذات پر ہو رہا ہے تو اسی کو خبر بنا دیا یہ صورت میں یہ کیا بن گیا خبر جیسے زیدن عدلن عدلن کیا ہے خبر ہے صورت سمجھ میں آگئی تو اس کو براہ راست خبر بنایا تو یہ غایت تحذیب الکلام توجہ ہے مطن پر دیکھ رہے ہو حاضہ غایت تحذیب الکلام یہ غایت مرفو ہے کیوں کیونکہ یہ خبر ہے حاضہ کے لئے کیا بن رہا ہے تو ہم نے اس کو براہ راست خبر بنا دیا تو اس مستر کا حمل ذات پر ہو رہا ہے بطور مبالغہ کے اور یہ خود ہی خبر ہے غایت تحذیب الکلام خود ہی کیا ہے یہ خبر ہے لیکن اشکال صرف پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو مستر ہے مستر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو بتا دیا کہ یہ حمل ہے بطور مبالغہ کے جیسے کس میں تھا زیدن عدلن کے اندر تو لہذا غایت تحذیب الکلام یہ اس کا اپنا اعراب ہے یہ خود خبر ہے نا تو یہ اس رفع اس کا اپنا اعراب ہے کسی اور کا اعراب نہیں دوسری ترکیب یہ کریں گے دوسری ترکیب یہی متن میں ہی سمجھ لو کہ فہازہ اس غایت تحذیب الکلام کو مفہول مطلق بناو تحذیب مستر ہے نا ضرب تو ضربن یہ ضربن کیا ہے مفہول مطلق تو اس تحذیب کو بھی کیا بنا دو مفہول مطلق اور اس کے لئے ماقبل میں کلام محذب خبر نکال لو تو حازہ ہوا متدہ کلام محذب مصوف صفت مل کر خبر اور غایت تحذیب الکلام اس کو اب منصوب پڑنا ہے یہ کیا ہے مفہول مطلق اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اس سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ مفہول مطلق صرف فیل سے نہیں آتا ضرب تو ضربن بلکہ یا مضروب اس میں فائل اس میں مفہول سے بھی آگے کیا آسکتا ہے مفہول مطلق کیونکہ اس میں فائل اور اس میں مفہول فیل جیسا ہی عمل کرتے ہیں اس میں فائل فیل معروف جیسا عمل کرتا ہے اور اس میں مفہول فیل مجھول جیسا عمل کرتا ہے تو ان سے بھی آگے مفہول مطلق آسکتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح تو کلام کیا ہوا فہازہ کلام محذب 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 مل کر کیا ہوئے خبر اور وہ مرفوع ہیں اور غایت تحذیب الکلام یہ کیا ہوا مفول مطلق ہوا اور کلام محذب وہ کیا تھا خبر تو اصل خبر وہ تھی لیکن اس کو حذف کر دیا وہ مقدر ہے مقدر ہے لفظوں سے حذف کر دیا جب اس کو حذف کیا تو غایت تحذیب الکلام یہ کیا ہے مفول مطلق اس کو اس کا نائب بنا دیا اس کی جگہ پر اس کو رکھ دیا اور وہ مرفوع تھا تو اس کا اعراب رفع اس کو دے دیا تو کلام کیا ہوا فہازہ غایت تحذیب الکلام تو یہ غایت جو مرفوع ہے کیا یہ اس کا اپنا اعراب ہے نہیں اپنا اعراب اس کا کیا ہے غایت منصوب ہے کیونکہ یہ کیا ہے مفول مطلق تو یہ کس کا اعراب اس کو دے دیا خبر کو کیا تھی خبر کلامن محذبن سورت سمجھ میں آگئی تو اس سورت میں یہ اس کا اپنا اعراب نہیں اس کا اپنا اعراب نہیں ہے بھئی اور یاد رکھئے اس کو پھر مجاز الحذف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مجاز الحذف کہتے ہیں مجاز الحذف اچھا چلیے یہ میں آگے بیان کرتا ہوں پھر دیکھو قولہ غایت تحذیب الکلامی حملہ علا حذا اس کا حمل ہے کس پر حذا پر اما بنا ان علی المبالغتی یا تو بنابر مبالغا کے نحو زیدن عدلن جیسے اس کی طرح سوال نحو مضاف ہے اور زیدن عدلن کیا ہے مضافون الے تو مضافلے تو مجرور ہوتا ہے یہ مجرور کیوں نہیں نحو کیا ہے مضاف اور زیدن عدلن کیا ہے مضافون الے نحو مضاف ہوتا ہے نا ہمیشہ تو اس کیلئے کیا چاہیے مضافلے تو یہ زیدن عدلن کیا ہے مضافون الے اور مضافلے تو کیا ہوتا ہے مجرور تو میں تو مرفو پڑھ رہا ہوں جی جواب دیجئے بھئی نحو اچھی خاصی آپ پڑھ چکے ہیں بھئی زیدن عدلن یہ پورا جملہ ہے زیدن مبتدہ عدلن اس کی خبر اور جملہ کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے مبنی اور مبنی پر اعراب کیسے آتا ہے محلن تو لہٰذا یہ زیدن عدلن یہ محلن مجرور ہے پورا جملہ مظافلہ ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یا تو اس غائت تحذیب الکلام کا حمل ہے حاضر پر بنابر مبالغہ کے جیسے زیدن عدلن اور بناءن علی انتقدیر حاضر کلام محذب غائت تحذیبی یا اس کا حمل ہے حاضر پر بنابر اس کے کہ تقدیر کلام یوں ہے حاضر کلام محذب غائت تحذیب یہ تقدیر کلام ہے فحضی فالخبرو تو خبر کو کیا کر لیا گیا حضف کر لیا گیا کونسی خبر تھی کلام محذب وَأُقِيمَ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ مَقَامَهُ اور مفعول مطلق اس کا قائم مقام کر دیا گیا وَأُعْعِرِبَ بِعْرَابِهِ اور اس کا اعراب اس کو دے دیا گیا اس کا اعراب اس کو دے دیا گیا اس کو اعراب دیا گیا کونسا بھی اعراب ہی اسی خبر والا اعراب اس کا اعراب اسے دے دیا اور خبر تو کیا تھی مرفو تو علیہٰذا اس غایہ پر بھی اب رفع پڑا حضا غایت تحذیب الْقَلَامِ طریقہ سمجھ میں آیا تو اصل میں یہ کیا تھا منصوب اور پھر خبر کی جگہ جب آیا تو اسی کا اعراب دے کر اس پر بھی کیا پڑا گیا رفع تو پڑھیں گے رفع ہی دونوں صورتوں میں چاہے اس کو خبر بناو چاہے اس کو کیا بناو مفولِ مطلق لیکن خبر بناو تو پھر اس کا رفع اپنا اور مفولِ مطلق بناو تو پھر اس کا رفع اپنا نہیں بلکہ یہ کس کا قائم مقام ہے خبر کا رفع اس پر آ رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا وَأُعْرِبَ بِعْعْرَابِهِ اور اس کو معرب بنائے گا اس کو اعراب دیا گیا اس کا وہ خبر والا على طریق مجاز الحضفی مجاز الحضف کے طریقے پر کس طریقے پر مجاز الحضف کے طریقے پر یاد رکھئے جب بھی لفظ کو اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو اسے مجاز کہتے ہیں شیر کا لفظ اردو میں وضع ہے جنگلی درندے کے لئے اگر اسی کے لئے استعمال ہو تو یہ ہے حقیقت اور اگر یہی شیر کا لفظ کسی بہادر آدمی کے لئے آپ بولتے ہیں کہ وہ تو شیر ہے تو پھر یہ کیا ہے مجاز تو جیسے لفظ جب اپنے معنی اصلی سے نکل کر کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اسے کیا کہتے ہیں مجاز اسی طرح کسی لفظ کو مجاز تب بھی کہتے ہیں جب اس کا اعراب اصلی بدل جائے جب اس کا اعراب اس کا اعراب اصلی بدل جائے کسی لفظ کو حضف کرنے کی وجہ سے یا کسی لفظ کو زیادہ کرنے کی وجہ سے لکھ لیجئے یہ بات لکھ لیں یہ آپ کو پھر بھول نہ جائے جس طرح لکھے بھئی جس طرح کلیمے کو مجاز کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے لکھے بھئی جس طرح کسی کلیمہ کو مجاز کہا جاتا ہے جس طرح کسی کلیمہ کو مجاز کہا جاتا ہے جب اس کو معنی اصلی سے نقل کر کے جب اس کو معنی اصلی سے نقل کر کے کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے جب اس کو معنی اصلی سے نقل کر کے کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے اسی طرح کسی کلیمے کو اسی طرح کسی کلیمے کو تب بھی مجاز کہتے ہیں تب بھی مجاز کہتے ہیں جب اس کا اعراب اصلی بدل جائے جب اس کا اصلی اعراب بدل جائے جیسے بھی لکھنے اعراب اصلی لکھنے یا اصلی اعراب جب اس کا اصلی اعراب بدل جائے کسی لفظ کو حضف کرنے کی وجہ سے کسی لفظ کو حضف کرنے کی وجہ سے یا کسی لفظ کو زیادہ کرنے کی وجہ سے یا کسی لفظ کو زیادہ کرنے کی وجہ سے جیسے قرآن میں آتا ہے وَسْأَل وَو اور اسْأَل سین کے ساتھ ہے وَو وَسْأَل قَرْيَتَ وَسْأَل قَرْيَتَ دو نقطوں والا وَسْأَل الْف سین اور دندانے پر حمزہ اور پھر دندانے پر نہیں الْف پر لکھتو الْف سین الْف ٹکلیا اسْأل کیسے لکھنے الْف سین الْف الْف کے اوپر حمزہ لکھو اور پھر آگے لام لکھ دو یہ ہے وَسْأَل حمزہ وصلی ہے نا گر جائے گا وَسْأَل الْقَرْيَتَ قَاف دو نقطوں والا قَرْيَتَ یا اور گولتا ہے قَاف رَا یا اور گولتا الْقَرْيَتَ مانا سمجھ میں آرہا ہے بھئی کیا مانا ہے لکھو نا بات لمبی ہو جائے وَسْأَل الْقَرْيَتَ آپ پوچھ لیں قریا کہتے ہیں بستی کو وَسْأَل الْقَرْيَتَ آپ بستی سے پوچھ لیں بھئی بستی سے پوچھا جاتا ہے یا بستی والوں سے پوچھا جاتا ہے بستی والوں سے پوچھا جاتا ہے تو یہ اصل میں ہے وَسْأَل اَحْلَ الْقَرْيَة لکھو آگے جیسے وَسْأَل الْقَرْيَة اصل میں ہے وَسْأَل اَحْل الْقَرْيَة وَسْأَل اَحْل الْقَرْيَة تو لفظ اہل جو کہ منصوب تھا تو لفظ اہل جو کہ منصوب تھا اس کا وہ حضف کر لیا گیا اس کو حضف کر لیا گیا اور قریہ کو اس کا قائم مقام کرتے ہوئے اور قریہ کو اس کا قائم مقام کرتے ہوئے اس کا اعراب دے دیا گیا اس کا اعراب یعنی نصب دے دیا گیا اس کا اعراب یعنی نصب دے دیا گیا حالانکہ قریہ کا اصل اعراب جر تھا حالانکہ قریہ کا اصل اعراب جر تھا کیونکہ وہ مظافن علیہ تھا اور مظافلے مجرور ہوتا ہے اور مظافلے مجرور ہوتا ہے شروع میں کیا لکھا تھا وہ ذرا پڑھیں جس طرح کسی کلمہ مجاز کہا جاتا ہے جب اس کو معنی اصلی سے نقل کر کے کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے اسی طرح کسی کلمہ کو تدبی مجاز کہتے ہیں جب اس کا عراب بدل جائے کسی لفظ کو حضر کرنے کی وجہ سے یا کسی لفظ کو زیادہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات نیچے لکھیں بعض اوقات کسی لفظ کو زیادہ کرنے سے بھی اعراب بدل جاتا ہے بعض اوقات یوں لکھو بعض اوقات کسی زائد لفظ کو لانے سے بھی کسی زائد لفظ کو لانے سے بھی لفظ کا اعراب بدل جاتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے لیسا سین کے ساتھ ہے لیسا کمثل ہی کاف اور مثل ہی کاف کو میم کے ساتھ جوڑ کر لکھیں سا کے ساتھ لیسا کمثل ہی شیعن شین یا اور یا کے بعد آگے حمزہ یا کے اوپر نہیں حمزہ لکھنی شین یا اور یا کے بعد حمزہ لکھنی ہے شیعن تو اس میں کاف جارہ زائد ہے کاف جارہ زائد ہے لیکن اس کی وجہ سے مسلہو کا اعراب مسلہو کا اعراب بدل گیا اور وہ مجرور ہو گیا اور وہ مجرور ہو گیا حالانکہ مسلہو منصوب ہے حالانکہ مسلہو اصل میں منصوب ہے کیونکہ لیسا کی خبر مقدم ہے کیونکہ لیسا کی خبر مقدم ہے اور شیعن لیسا کا اسم مؤخر ہے اور شیعن لیسا کا اسم مؤخر ہے سورت سمجھ میں آگئی دیکھو لیسا کا مسلہی شیعن یہ کاف جارہ زائد ہے کیا ہے کاف جارہ زائد ہے یعنی یعنی معنی اس کی وجہ سے یعنی بلکل زائد لفظ ہے کیا ہے زائد لفظ ہے اس کے بغیر ترجمہ کریں گے لیسا کا مسلہی شیعن کاف کاف زائد ہے بعض حروف زائد آپ نے نح میں پڑایا نہیں بعض حروف زائد ہوتے ہیں ان کا ترجمہ بغیرہ نہیں کیا جاتا وہ کلام میں زائد آتے ہیں صرف کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے یا کلام میں تاقید پیدا کر دیتے ہیں لیکن خود اپنا معنی نہیں دیتے حالانکہ کاف کا معنی ہے مسل آپ بھی کہتے ہیں زائدن کل اصدی زائد شیعر جیسا ہے یا زائدن مصل اصدن مصلو کی جگہ آپ کیا کہہ دیتے ہیں کل اصد زائدن کل اصدی تو کاف کا معنی ہوتا ہے مسل لیکن یہاں کاف زائد ہے کیا ہے کائے زائد ہے کیونکہ مسل کا لفظ خود موجود ہے ورنہ تو پھر معنی بن جائے گا لَيْسَ مِسْلَ مِسْلِهِ شَيْئُن اللہ کے مسل کا مسل اللہ کے مسل جیسا کوئی نہیں سورت سمجھ میں آرہی ہے تو یہ کاف کیا ہے زائد ہے تو یہ ترجمہ اس کا نہیں کریں گے لیکن اس کاف کی وجہ سے مسل کا عراب بدل گیا یا نہیں مسل کا اصل عراب کیا تھا منصوب ہے یہ کیا ہے لَيْسَ کی خبر مقدم لَيْسَ کیا کرتا ہے اپنے خبر کو اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصف تو یہ لَيْسَ مِسْلَہُ تھا لیکن کاف نے آ کر اس کو کیا کر دیا جڑ دے دیا اور کاف خود ہے زائد تو زیادہ دیکھو ایک حرف زائد کی وجہ سے عراب اصلی بدل گیا ایک تو لفظ کا اپنا معنی ہونا پھر تو پھر تو جب لفظ کا معنی بھی ہے زائد نہیں ہے پھر تو ہم نہیں کہیں گے عراب بدلا یہ لفظ زائد ہے اس کا ترجمے میں دخل ہی نہیں ہے تو زائد ہے اور اس کی وجہ سے ایک لفظ کا عراب اصلی بدل رہا ہے تو اس کو بھی مجاز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مجاز کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام کیا ہوا کہ جس طرح کسی لفظ کو معنی اصلی سے نقل کر کے کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں مجاز اسی طرح اسی طرح کسی لفظ کا عراب اصلی جب بدل جائے تو اس کو بھی مجاز کہتے ہیں چاہے وہ عراب اصلی بدلے حضف کی وجہ سے چاہے زائد لفظ کی وجہ سے کبھی حضف کی وجہ سے بھی تو عراب بدل جائے جیسے وَسْأَلِ الْقَرِيَةَ اصل میں کیا ہے وَسْأَلْ اَحْلَ الْقَرِيَةَ اَحْلَ مَنْسُوبَ مُزَاف اور الْقَرِيَةِ مُزَافُونَ الْقَرِيَةَ لیکن احل کو حضف کیا گیا اور اس کا نصب کس کو دے دیا گیا قرِيَةَ وَسْأَلِ الْقَرِيَةَ حالانکہ قرِيَةَ کہا اصلی عراب تو کیا تھا جر تھا مضافونی لے تھا تو دیکھا عرابِ اصلی بدل گیا کسی لفظ کے حضف کی وجہ سے اور بعض اوقات عرابِ اصلی بدلتا ہے کسی لفظ کو زائد لانے کی وجہ سے کہ کوئی زائد لفظ آ جاتا ہے سورة سمجھ میں آگئے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں مجاز کہتے ہیں مجاز کہتے ہیں یہ باز علامہ کا یہ قول ہے جبکہ بعض علامہ حضف کو مجاز میں شمار کرتے ہیں بعض علامہ کیا فرماتے ہیں یہ حضف کس قبیل سے ہے مجاز کی قبیل سے جبکہ بعض علامہ فرماتے ہیں نہیں یہ حضف جو ہے وہ اس کو مجاز نہیں کہتے حضف کو مجاز نہیں کہتے بہرحال بات سمجھ میں آگئے کسی لفظ کا عرابِ اصلی بدل جائے کس کی وجہ سے کسی کلمہ کو حضف کرنے کی وجہ سے تو اسے کیا کہتے ہیں مجاز الحضف کہتے ہیں یہی بیان کر رہے ہیں وَعْعِبَ بِعْعَرَابِهِ عَلَىٰ تَرِيقِ مَجَازِ الْحَزْفِ اور اس غایت تحذیب الکلام کو اس کلام محذب وَلَا اعراب دے دیا گیا عَلَىٰ تَرِيقِ مَجَازِ الْحَزْفِ کس طریقے پر مجاز حضف کے طریقے پر بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح کہ غایت تحذیب الکلام اس کا اصل اعراب تو کیا تھا نصف کیونکہ یہ کیا تھا مفول مطلب لیکن خبر کو حضف کیا گیا اور اس کو اس کا قائم مقام کرتے ہوئے اس پر کیا پڑا گیا رفع پڑا گیا تو دیکھو اعراب اصلی بدل گیا ایک لفظ کو حضف کرنے کی وجہ سے تو یہ کیا ہوا مجاز اور کونسا مجاز ہوا مجاز الحضف ہوا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی قولہو فی تحریر المنطق والکلامی مصنف کا قول فی تحریر المنطق والکلام میں نے تحریر کا کیا معنی بیان کیا تھا بیان بھئی بیان اور تحریر کا ایک معنی البتہ تحریر اس بیان کو کہتے ہیں جو حش و زوائد سے خالی ہو جس میں بیکار اور زائد چیزیں نہ ہوں بھئی ایک ہے نا بیان بیان میں ہو سکتے ہیں زائد چیزیں ہوں ہو سکتے ہیں زائد چیزیں نہ ہوں لیکن اگر زائد چیزیں نہ ہوں بیان میں تو اس کو تحریر بھی کہتے ہیں تو تحریر لاکر مصنف نے بتلا دیا کہ میری کتاب جو ہے اس میں حش و زوائد نہیں ہیں زائد چیزیں نہیں حش وہ زائد جو بلکل بیکار ہوں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو اور زائد چیزیں بھئی ایک ہوتا ہے نا مقصد ایک کیا ہے مقصد جو باتیں مصنف ہمیں سمجھانا چاہتا ہے وہ کیا ہوئے جو علم میں بیان کرنا چاہتا ہے جو اس علم میں بیان کی جاتی ہیں وہ کیا ہیں مقصد اس مقصد کے ساتھ کچھ اور فائدے بھی ساتھ کبھی ملا لیے جاتے ہیں تو یہ ہوئے زائد مقصد پر کیا ہوئے زائد لیکن پھر یہ جو کچھ لفظ بعض وقت بڑھائے جاتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے بعض وقت یہ بالکل ردی ہوتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا اس کو حشون کہتے ہیں کہ ایک لفظ آپ کلام میں لائے اور اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں حشون اس کے آگے آپ مثالیں پڑھیں کہ بلاغت وغیرہ کی کتابوں میں آئیں گی بعض وقت ایک لفظ بالکل ردی ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں حشون اور بعض وقت جو آپ کا مقصد ہے اس سے زائد الفاظ آپ لاتے ہیں لیکن ان کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے ان سے بھی کوئی آپ کو نئی بات پتہ چل رہی ہوتی ہے تو زائد عام ہے زائد لفظ کیا ہے جو مقصد سے زیادہ ہو اب ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ہو ہو سکتا ہے فائدہ نہ ہو لیکن حشون وہ والا زائد ہے جس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو بالکل ہی ردی ہو بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں میری کتاب حشون زوائد سے پاک ہے میں نے صرف اس میں مقاصد بیان کیے ہیں بیکار ردی الفاظ بھی نہیں لیا اور نیز زائد لمبی باتیں بھی میں نے ادھر ادھر کی اس میں نہیں کی صرف مقاصد بیان کیے ہیں تو تحریر کسے کہتے ہیں وہ کلام جو حشون زوائد سے وہ بیان جو حشون زوائد سے خالی ہو تو کہتے ہیں مصنف نے یہ نہیں کہا اوپر مطن میں دیکھو تحریر کو ذرا اٹھاؤ اور یہ منطق اور کلام دو ہے نا تو دونوں کی جگہ ضمیر لے آؤ مصنف نے نہیں کہا بات سمجھ میں آگئی یہ ہماز امیر کس کو راجے ہے منطق اور کلام کو تو پھر اب شرعہ میں آجائیے کہتے ہیں لم یقل فی بیانہما مصنف نے اوپر فی بیانہما نہیں کہا بلکہ کیا کہا فی تحریرہما بھئی کیوں کہتے ہیں لما فی لفظ تحریر من الاشارت اس وجہ سے کہ لفظ تحریر کے اندر اشارہ ہے ایلا انہازل بیانا کہ یہ والا بیان جو ہے خالن عن الحشو والزوائد کہ یہ جو بیان ہے یہ خالی ہے حشو والزوائد سے وَالْمَنْتِقُ عَالَةٌ قَانُونِيَّةٌ تَعْسِمُ مُرَاعَاتُهَا الزَّهْنَ عَنِ الْخَطَئِ فِي الْفِقْرِ بھئی اوپر کیا آیا تھا فی تحریر المنطق والکلام اب منطق اور کلام کا لفظ بھی مطن میں آیا تھا تو اب ان کا معنی بیان کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں منطق کی تعریفات کو میں لکھوا چکا ہوں کہ منطق وہ علم ہے جس کے ذریعے نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت ہوتی ہے منطق چند قوانین کا مجموعہ ہے ان قوانین کی آپ رعایت رکھیں گے ان ضابطوں کا خیال رکھیں گے تو نظر و فکر میں یہ آپ کو غلطی سے بچائے گا نظر و فکر کسے کہتے تھے کہ معلوم تصوروں کو ملا کر کس کو حاصل کرنا نامعلوم تصور یعنی مجھول تصور کو حاصل کرنا یا اسی طرح چند معلوم تصدیقوں کو ملا کر نامعلوم تصدیق کو حاصل کرنا یہ کیا ہے نظر اور فکر ہے نظر چاہے بول دیں چاہے فکر بول دیں چاہے دونوں بول دیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے تو یہ منطق چند منطق کیا ہے منطق علم کا نام ہے یہ ایسے قوانین پر مشتمل ہے کہ ان قوانین کے اگر آپ رعایت رکھیں گے ان کو ملہوز رکھیں گے تو یہ نظر اور فکر میں آپ کو غلطی سے بچائے گا یہی بیان کر رہے ہیں اور میں نے وہاں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ منطق کی یہ تعریف غلط محض ہے منطق نظر اور فکر میں انسان کو غلطی سے نہیں بچاتا اگر یہ غلطی سے بچاتا پھر تو مناطقہ کے آپس میں اختلافات نہیں ہونے چاہیئے تھے کیونکہ وہ تو منطقی ہیں وہ تو اس کا خیال رکھتے ہیں تو نظر اور فکر میں غلطی سے بچیں گے جب بچیں گے تو آپس میں اختلاف ہوگا یہ تو آپس میں اختلاف ہی نہیں ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں مناطقہ کے سب سے زیادہ اختلافات ہیں آپس میں اور چلو اور نہیں کم از کم منطق کے جو ائیمہ ہیں بڑے بڑے چھوٹی کے مناطقہ ہیں ان کو تو کم از کم عیسیلہ علم نے بچا لیا ہوتا وہ تو آپس میں اختلاف نہ کرتے لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کی بھی آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں معلوم ہوا یہ علم نظر اور فکر میں انسان کو غلطی سے نہیں بچاتا اس کی یہ تعریف صحیح ہے ہی نہیں بات سمجھ میں آگئے جی تو پھر بھئی منطق نطق سے ہے نطق بولنا بولنا اس سے انسان کو بولنے کا بولنے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے اور وہاں میں نے تعریف لکھوائی تھی قوالی صاحب فرماتے تھے کہ منطق وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان کو بحث کرنا آتی ہے کہ کس طرح انسان اپنی بات کو ثابت کر سکتا ہے اور کس طرح دوسرے کی بات کو رد کر سکتا ہے اگر آپ منطقی ہوں گے آپ صغرہ کبرہ ملائیں گے اور دلیل بنا کر اپنی بات کو ثابت کر دیں گے اگر آپ منطقی ہوں گے مخالف کوئی بھی بات کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں آپ صغرہ کبرہ ملا کر اس کی دلیل کو جواب دے دیں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو منطق جو ہے اس کے ذریعے نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت نہیں ہوتی بلکہ منطق وہ علم ہے کیا تعریف لکھوائی تھی جس کے ذریعے انسان استدلال کے طریقے سیکھتا ہے اور بحثوں کے طریقے سیکھتا ہے نفیاں و اسباطاں نفی اور اس بات کے طریقے پر کہ دوسرے کی بات کی نفی کیسے کرنی ہے اس کو جواب کیسے دینا ہے اور اپنی بات کا اس بات کیسے کرنا ہے اور اس سے اس علم کی پھر عظمت بھی سامنے آتی ہے کہ معلوم ہوا یہ وہ علم ہے باعظمت علم ہے کہ اگر آپ اس کی مہارت حاصل کر لیں تو آپ دفاع اسلام کا کام زبردست انداز میں کر سکتے ہیں آپ مخالفین کے جو اسلام پر وہ اعتراض کرتے ہیں آپ ان کے زبردست جواب دے سکتے ہیں چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جن بڑے علماء نے غیر مسلموں کو جوابات دیئے ہیں اور ان کو شکستیں دیئے ہیں وہ تمام بڑے بڑے منطقی تھے جیسے امام رازی رحمہ اللہ امام غزالی رحمہ اللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ وغیرہ بھئی تو کہتے ہیں والمنطق اور منطق جو ہے آلت قانونیت آلہ آلہ بھئی وہ چیز جس کے دیئے کوئی کام سر انجام دیا جائے جیسے قلم کیا ہے لکھنے کا آلہ جیسے سوٹی چھڑی چھڑی ہے پٹائی کرنے کا آلہ تو آلہ وہ ہے جس کے دیئے کوئی کام کیا جائے جس کی مدد سے تو یہ منطق بھی چند قوانین کا مجموعہ ہے اور وہ قوانین کونسا کام کرتے ہیں آلے جیسا کام کرتے ہیں جیسے آلے سے کوئی کام سر انجام دیا جاتا ہے اسی طرح یہ قوانین بھی ہمارے مددگار بنتے ہیں اور نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتے ہیں اس لئے اس کو آلہ کہا کیا کہا آلہ اور آلت قانونیت قانونی آلہ ہے یعنی قانونوں پر مشتمل آلہ ہے قانون والا آلہ ہے تو کہتے ہیں والمنطق قا آلت قانونیت اور منطق ایسا قانونی آلہ ہے تاعسیمو کہ بچاتا ہے عاصمہ عاصمہ کا معنی ہے بچانا حفاظت کرنا کہ بچاتا ہے مراعاتها اس کے رعایت رکھنا آپ کیا کریں اس کو سیکھ کر بھولا نہ دیں بلکہ اس کی لحاظ بھی رکھیں اس کی قوانین کی رعایت بھی رکھیں پھر ہی یہ آپ کو کیا کرے گا غلطی سے بچائے گا اگر بھولا دیں گے پھر تو آپ اس کا لحاظ نہیں رکھ رہے اور جب لحاظ نہیں رکھ رہے تو پھر یہ آپ کو غلطی سے بھی نہیں بچائے گا اس لئے کہا منطق ایسا قانونی آلہ ہے کہ تاعسیمو بچاتا ہے مراعاتها ان کی رعایت رکھنا از ذہنہ ذہن کو یہ ذہن کو بچاتا ہے اس کی رعایت رکھنا عن الخطائ غلطی سے فی الفکری کس میں؟ فکر میں آگے علم کلام کی بات کرنے لگیں علم کلام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم کلام وہ علم ہے جس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے جنت ہے جہنم ہے قیامت قائم ہوگی فرشتیں موجود ہیں وغیرہ یہ سب کیا ہیں؟ عقیدے جن میں عمل کا دخل نہیں ایک وہ علم ہے جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اس کو فقہ کہتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے وضو کیسے کرنا ہے روزہ کیسے رکھنا ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے تو علم کلام میں صرف عقیدے کی بحث ہوگی تو کہتے ہیں والکلام هو علم الباحث وہ علم ہے جو بحث کرنے والا ہے یعنی جو بحث کرتا ہے عن احوال المبدئی والمعہ اچھا پہلے وہ ترجمہ دوبارہ سن لیں دوبارہ سنیں ترجمہ وَالْمَنْتِقُ عَالَةٌ قَانُونِيَّةٌ تَعْسِمُ مُرَاعَاتُ هَزَّهْنَ عَنِ الْخَطَئِ فِي الْفِكْرِ منطق وہ قانونی آلہ ہے کہ اس کی رعایت رکھنا بچاتا ہے ذہن کو فکر کے اندر غلطی سے والکلام هو علم الباحث عن احوال علم کلام وہ علم ہے جو بحث کرتا ہے عن احوال المبدئی والمعادی مبدہ اور معاد کے احوال سے مبدہ کہتے ہیں آغاز کو ابتداء شروع اور معاد کہتے ہیں لوٹنا یعنی مراد آخرت ہے جس کی طرف سب نے لوٹنا ہے جب سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت قائم ہوگی جزا اور سزا کا نظام قائم ہوگا یاد رکھئے چیزیں دو ہیں ایک ہے ممکنات اور ایک ہے واجب الوجود واجب الوجود اللہ تعالی کی ذات ہے اللہ تعالی کی ذات تو اللہ کی یاد رکھیں ایک لفظ ہے حادث ایک ہے قدیم حادث وہ چیز جس پر کبھی عدم آیا ہو حادث کا کیا معنی سا کے ساتھ حا الف دال سا حادث کا کیا معنی جس پر کبھی عدم آیا ہو یعنی ایک زمانہ تھا کہ اس کا وجود نہیں تھا اور ایک لفظ ہے قدیم قدیم کا ویسے تو معنی ہے پرانا لیکن پرانا یہاں مراد نہیں یہ استلاحی لفظ ہے قدیم کا معنی ہے وہ چیز جس پر کبھی بھی عدم نہ آیا ہو کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں تھا جس کے اندر اس کا وجود نہیں تھا اس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور قدیم صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں باقی تمام چیزیں جتنی کائنات میں ہیں وہ سب حادث ہیں بھئی حادث ہیں اور انہی حادث کو ممکنات بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک ہے اللہ جو قدیم ہے اللہ کی ذات وہ ہے واجب الوجود جس کا ہونا ضروری ہے اور باقی چیزیں ہیں ممکن الوجود جن کا ہونا ممکن ہے یعنی چاہے ہو یا چاہے نہ ہو برابر ہے تو واجب الوجود وہ ہے جس کا ہونا ضروری اور ممکن الوجود جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے چاہے ہو چاہے نہ ہو لیکن واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے تو باقی ساری چیزیں کیا ہیں ممکن الوجود ہونی کو کیا کہتے ہیں ممکنات تو علم کلام کے اندر ایک تو اللہ کی ذات اور صفات کی بحث ہوتی ہے ذات اور صفات کی بحث ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اللہ ایک ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ سے اس کی صفات بھی ہیں اللہ قدرت والا ہے اللہ کلام کرنے والا ہے اللہ سننے والا ہے یہ ساری صفات بھی ہیں اور نیز اس میں کہ آخر میں ہمارا انجام کیا ہوگا کہ دنیا میں ہم کس راستے پر چلیں کہ ہمارا آخرت میں نیک انجام ہو چنانچہ اس کے لئے ضروری ہے ہم کیا کریں پیغمبروں پر ایمان لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانیں آپ کے احلائے ہوئے احکام پر عمل کریں تو پھر ہی آخرت میں ہمارا اچھا انجام ہوگا تو اس لئے کہا علم ب confusion علم کلام وہ علم ہے جو بحث کرتا ہے مبدہ اور معاد کے احوال سے آغاز اور معاد کا مہنا لوٹنا اور لوٹنے کے احوال سے بحث کرتا ہے اسی میں اللہ کی ذات اور صفات بھی آگئیں کیونکہ آغاز میں صرف اللہ کی ذات اور صفات تھیں اور اللہ ہی نے پھر کیا کیا تمام ممکنات کو پیدا فرمایا اور معات کے اندر یہ دنیاوی چیزیں بھی آگئیں کہ پیغمبر کو مانو پیغمبروں پر ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانو اور پھر ہی آخرت میں کیا ہوگا جزا اور سزا کا جب نظام قائم ہوگا تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی آپ کو عجر ملے گا آپ کو جنت ملے گی بھئی تو گویا سارے اسلامی عقائد اس میں آگئے مبدہ اور معات کے اندر کیا آگئے سارے اسلامی عقائد آگئے مبدہ آغاز اس میں اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر بھی کرنا پڑے گا پھر معات آخرت کے اعتبار سے اس دنیا کے اندر بھی احکام کہ آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی وہ سارے بھی اس کے اندر آگئے تو سارے عقیدے اس کے اندر آگئے سورت سمجھ میں آگئے اسی لئے لکھا مبدہ کے نیچے لکھا اے ذات ہی تعالی و صفات ہی اللہ کی ذات اور صفات اور معات کے اوپر لکھا اے البعث بعد الموت موت کے بعد دوبارہ اٹھنا موت کے بعد دوبارہ اٹھنا تو اس کی بحث ہوتی ہے اور اسی میں سارے عقیدے آ جاتے ہیں بھئی تو علم دوبارہ دیکھیں علم کلام وہ علم ہے جو بحث کرتا ہے اسلامی قانون کے طریقے پر نهج کہتے ہیں راستہ اور طریقہ کس طریقے پر بحث کرتا ہے مبدہ اور معات سے اسلامی قانون کے طریقے پر بحث کرتا ہے ایک فلسفیوں والا طریقہ ہے فلسفیوں والے طریقے پر یہاں بحث نہیں ہوتی بلکہ کس طریقے پر بحث ہوتی ہے علم کلام میں مبدہ اور معاق کی بحث ہوتی ہے لیکن اسلامی قانون کے طریقے پر ہوتی ہے تو نحج کا معنی ہے راستہ اور طریقہ علا نحج قانون الاسلامی اسلامی قانون کے طریقے پر بحث کرتا ہے قولہ وتقریب المرامی مصنف کا قول وتقریب المرامی بالجری یہ کس کے ساتھ ہے جر کے ساتھ عطف علت تحذیبی یہ عطف ہے کس پر تحذیب پر اور تحذیب کیا تھا مجرور تھا اس پر غایہ مضاف داخل تھا غایہ تھا مضاف اور تحذیب تھا مضافون الے اور مضافون الے کیا ہوتا ہے مجرور اسی لئے کہا یہ تقریب کا بھی اس پر عطف ہے تو بالجر یہ جر کے ساتھ ہے عطف علت تحذیبی عطف ہے تحذیب پر ایہازا غایت تقریب المقصدی یہ کیا ہے انتہا درجہ کا مقصد کو قریب کرنا ہے مرام کا مرام ذکر نہیں کیا مرام کے بجائے براہ راست مقصد لفظ ذکر کر دیا یعنی اس کا معنی بیان کر دیا کہ مرام کا کیا مطلب ہے مقصد تو یہ کتاب جو ہے غایت تقریب المقصدی یہ انتہا درجہ کا مقصد کو قریب کرنا ہے بھئی کس کے قریب کرنا ہے مقصد کو الالتبائع والافہامی طبیعتوں کی طرف اور فہموں کی طرف افہام جمع ہے فہم کی میں نے بتلایا تھا ایک ہے افہام ایک ہے افہام افہام مستر ہے باب افعال کا اس کا معنی ہے سمجھانا اور افہام علف پر زبر پڑو تو یہ جمع ہے آپ نے ہمیشہ خیار رکھنا ہے جب بھی اس وزن پر افعال وزن حمزہ کے نیچے زیر آئے تو وہ مستر ہوتا ہے اور جب بھی علف پر زبر آئے وہ کیا ہوتا ہے وہ جمع کا سیغہ ہوتا ہے تو جہاں مستر کا مقام ہو وہاں آپ نے مستر پڑنا ہے اور جہاں جمع کا مقام ہو وہاں آپ نے علف پر زبر پڑنا ہے جمع کا سیغہ تو فہم کا معنی ہے سمجھ مقصد کو قریب کرنا طبیعتوں اور فہموں کے والحمل على طریق المبالغتی اور یہاں بھی حمل کس طریقے پر ہے مبالغے کے طریقے پر جیسے وہاں تھا حازاغایت تحذیب الکلامی جیسے وہاں پہلے جواب کیا تھا حمل ہے مستر کا ذات پر بطور مبالغہ کے اسی طرح یہاں پر بھی ہے حازاغایت تقریب المرامی یہ مقصد کو ذہن کے انتہائی قریب کرنا ہے تو یہ مستر کا حمل ہوا کس پر ذات پر بطور مبالغہ کے عویت تقدیرو یا تقدیر کلام یوں ہے حازا مقرب غایت تقریبی یہ کتاب قریب کرنے والی ہے غایت تقریبی انتہائی قریب کرنا تو غایت تقریب کو کیا بنایا مفول مدلق وہی دونوں ترکیبیں یہاں بھی ہو گئی بھئی ایک حمل على طریق مبالغہ یہ پہلی ترکیب اور حازا مقرب غایت تقریب تو خبر محضوف ہے اور غایت تقریب کیا ہے مصدر ہے مفول مدلق ہے پھر اس کو کیا کر دیا مقرب کو حضف کیا اور غایت تقریب کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا تو یہ پھر وہی مجاز الحضف کی قبیل سے ہوا تو تقدیر کلام یہ ہوئی کہ یہ کتاب جو ہے مقصد کو انتہائی قریب کرنے والی ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح آپ نے پڑا یہ غایت خبر بن رہی ہے کیا بن رہی ہے خبر اور یہ غایت تحزیب کلام یہ ہے مصدر کیونکہ تحزیب باب تفعیل کا مصدر ہے تو مصدر کا حمل ہو رہا ہے حازل کتاب یعنی ذات پر اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو ایک جواب یہ دیا تھا کہ یہ حمل ہے بطور مبالغہ کے یہ حمل ہے یعنی غایت تحزیب کلام یہ خود ہی خبر ہے اور یہ اس کا اپنا رفع ہے اور اشکال پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ تو مصدر ہے مصدر کا حمل تو ذات پر نہیں ہو سکتا تو جواب دے گئے کہ یہ حمل ہے بطور مبالغہ دوسرا جواب یہ ذکر کیا کہ یہاں خبر محضوف ہے اور یہ غایت تو اصل میں غایت تا منصوب تھا یہ مفہول مطلق تھا یہ اس کا اپنا اس وقت تو یہ مرفوع ہے لیکن یہ اس کا اپنا رفع نہیں اس کا اپنا اصل میں کیا تھا نصب تھا یہ منصوب تھا اصل کلام یوں تھا فَحَازَ كَلَامٌ مُحَزَّبٌ غَایتَ تَحْزِبِ الْكَلَامٌ تو خبر تھی کلامٌ مُحَزَّبٌ اور غایتَ تَحْزِبِ الْكَلَامٌ یہ ہے مفہول مطلق پھر اس خبر کو حضف کیا اور اس کو اس کا قائم مقام کر دیا اور اس کا اعراب اس کو دے دیا تو کیا بن گیا فَحَازَ غَایتُ تَحْزِبِ الْكَلَامٌ تو یہ رفع اس کا اپنا نہیں تو یہ کس قبیل سے ہوا مجاز الحضف یہ قبیل سے ہوا مجاز الحضف کسے کہتے ہیں ایک لفظ کو حضف کرنے کے وجہ سے دوسرے کا اعراب بدل جائے تو دیکھو یہاں غایتَ تَحْزِبِ سورة سمجھ میں آگئی تو اصل خبر ہے قَلَامٌ مُحَزَبٌ جو محضوف ہے اور یہی تقریر ہے تقریب المرام میں بھی اَغَایتُ تَقْرِيبِ الْمَرَامُ ایک تو یہ کیا تو یہ تو اس کا اپنا اعراب ہے اس صورت میں یہ خبر ہے اور حمل ہے بطور مبالغہ کے کیونکہ مستر کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا اور دوسرا یہ کہ اصل میں یہاں خبر محضوف ہے اور یہ مفہول مطلق ہے اَغَایتَ تَقْرِيبِ الْمَرَامِ اَغَایتَ تَقْرِيبِ الْمَرَامُ تو غایتا یہ منصوب ہے اور خبر کیا ہے مُقَرِّبٌ مُقَرِّبٌ تو خبر کو حضف کیا اور پھر اس غایت کو اس کا قائم مقام کرتے ہوئے اس کا رفع اس کو دے دیا تو یہ اس کا اپنا رفع نہیں یہ کسی اور کا رفع ہے یعنی اس خبر کا رفع ہے جو اس پر آ گیا تو اس صورت میں یہ پھر مجاز الحضف کی قبیل سے ہے کہ مُقَرِّب کو حضف کرنے کی وجہ سے غایتَ تَقْرِيبِ الْمَرَامِ کا احراب بدل گیا نصب سے کس کی طرح رفع کی طرح صورت سمجھ میں آ گئی حاصلِ کلام سن لو حاصلِ کلام یہ ہوا کہ آج آپ نے پڑھا کہ حاضر کے ذریعے اشارہ ہے یا معانی کی طرح یا الفاظ کی طرح اور باقی دراصل یہاں سات احتمالات بنتے ہیں لیکن ان سات میں سے پانچ احتمال صحیح نہیں صرف دو احتمال صحیح بنتے تھے انہی کو شارع نے یہاں ذکر کیا کیونکہ آگے خبر کلام آ رہی ہے کہ یہ محضب کلام ہے اور کلام تو دو ہی قسم کا ہے یا کلام لفظی ہے یا کلام نفسی ہے تو نقوش بھی نکل گئے اور دونوں بھی اکٹھے مراد نہیں ہو سکتے تو ایک وقت میں ایک ہی مراد ہو گا یا کلام نفسی اور وہ معانی ہیں یا کلام لفظی اور وہ الفاظ ہیں اس کے بعد غایت تحذیب الکلام کے بارے میں بھی بتایا کہ یا تو اس کا حمل کیا ہے یہ خود خبر ہے اور اس کا حمل ہے مبتدہ یعنی ذات پر بطور مبالغہ کے یا یہ مفعول مطلق ہے اور خبر دراصل محضوف ہے لیکن پھر اس کو حضف کر کے اس کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا اور اس کا اعراب اسے دے دیا گیا تو اس کا اصلی اعراب بدل گیا حضف کی وجہ سے تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز الحضف کہتے ہیں پھر اس کے بعد فی تحریر المنطقی والکلام آیا وہ آپ کو بتلایا کہ تحریر کا معنی بھی بیان ہے لیکن ہر بیان نہیں وہ بیان جو حش و زوائد سے خالی ہو تو اس لئے تحریر کا لفظ استعمال کر کے بتلا دیا میری اس کتاب میں حش و زوائد نہیں ہوں گے اور پھر منطق کی تاریخ بھی کر دی اور علم کلام کی تاریخ بھی کر دی کہ علم منطق وہ قانونی آلہ ہے کہ جس کی رعایت رکھی جائے تو وہ نظر و فکر میں ذہن کو غلطی سے بچاتا ہے اور علم کلام کی تاریخ بھی کر دی کہ علم کلام وہ علم ہے جو مبدہ اور معاد کے احوال سے بحث کرتا ہے اسلامی قانون کے طریقے پر اور پھر تقریب المرام میں بھی بتلا دیا کہ اس کا عطف تحذیب پر ہے اور جو غایت تحذیب الکلام میں جو دو ترکیبیں تھیں ایک ترکیب کیا تھی کہ یہ حمل ہے بطور مبالغہ کے تو یہ بھی یا تو حمل ہے بطور مبالغہ کے یا یہ مفہول مطلق ہے اور خبر اصل میں محضوف ہے تو یہ کس قبیل سے ہوا مجاز الحضف کی قبیل سے ہوا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام